نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین اور عزیز طلبہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج میں آپ کے سامنے سورہ عذاب کا تعرف پیش کروں گا تاکہ آپ کو اپنے نساب کے لیاز سے بھی اور جو عام ناظرین مجھے سن رہے ہیں ان کو بھی سرسری طور پہ پتا چل سکے کہ اس سورہ پاک کے اندر کون کون سی چیزیں بیان کی جائیں گی تو سب سے پہلے یہ سورہ عذاب قرآن مجید فرقان حمید کی تین تیسویں سورت ہے اور یہ پارہ نمبر اکیس کے اندر موجود ہے اور اس سورہ کا جو عذاب نام رکھا گیا ہے وہ اسی سورہ کی آیت نمبر بیس کے اندر مذکور ہے اب عذاب کہتے کسے ہیں عذاب یہ جمع ہے اور اس کا وائد حزبن آتا ہے حزبن کا معنی گروہ یا جماعت کے ہیں کیونکہ کفار مکہ اور ان کے ساتھ بہت سارے قبائل نے جن کی تعداد کم و بیش دس سے بار ہزار کے درمیان بنتی ہے ان سب نے مل کے یک بارگی مدینہ منورہ کی ایک چھوٹی سی بستی کے اوپر عملہ کر دیا تھا تو اس لیے اس سورہ کو عذاب کہتے ہیں اور دوسرا نام اس کا غزوہ خندق بھی ہے اس سورہ پاک میں کل نو رکو ہیں اور اسی طرح تیرہ تیرہ آیات ہیں اور ایک ہزار دو سو اسی کلمات ہیں جبکہ پانچ ہزار سات سو نوے حروف اس سورہ عذاب کے اندر موجود ہیں زمانہ نزول کے اگر ہم بات کریں تو اس سلسلے میں سورہ عذاب پانچ ہجری کے اندر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس میں جو چند چیدہ چیدہ واقعات بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ جو تفصیلی طور پر یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ غزوہ عذاب اور غزوہ خندق کے بارے میں ہے دوسرے نمبر کے اوپر بنو قریضہ کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں اور تیسرے نمبر کے اوپر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکاح ہے اس کا تذکرہ بھی اسی سورت کے اندر موجود ہے اب جب آپ اس سورہ پاک کو پڑھیں گے اس کا آغاز فرمائیں گے تو اس کے آغاز میں ہی یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک بندہ مومن جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے ہر ہر حکم پر عمل کرے اور ایسا کرتے ہوئے اگر لوگ بھی مخالف ہو جائیں وہ بھی مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائیں ملامتیں بھی کرنے والے ملامتیں کرنا شروع کر دیں تو جو بندہ مومن ہوگا وہ ان لوگوں کی نہ ملامتوں کی پرواہ کرے گا اور نہ ہی مخالفتوں کی پرواہ کرے گا بلکہ اللہ رب العزت کے اوپر وہ توقل کرے گا اور اللہ رب العزت کے اوپر جو توقل کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ہمیشہ ان کو نوازتے ہیں اور اللہ رب العزت ہی سب سے بہترین کارساز ہیں اور دوسرے نمبر کے اوپر ساتھ ساتھ ہی انہی شروع کی آیات میں یہ نقطہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کو دو آنکھیں دی ہیں دو کان اور اسی طرح دو ہاتھ اور دو پاؤں دی ہیں لیکن دل اللہ رب العزت نے ہر انسان کو ایک ہی عطا فرمایا ہے اس دل میں متضاد خیالات اور متضاد عقائد کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے ایک دل میں ایک ہی عقیدہ سما سکتا ہے یا بندہ اپنے خدا کا ہو جائے یہ عقیدہ اس دل میں جاگزین کر لے یا بندہ جو شیطان ہے اس کی ڈگر کے اوپر چلنا شروع کر دے تو یہ ایک عقیدہ ایک بندہ اپنے دل میں رکھ سکتا ہے اور زندگی کے اس سمندر کو عبور کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ دو کشتیوں کے اوپر سواری کر کے اس سمندر کو عبور کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بندہ غرق ہو جائے گا کبھی بھی وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا اب دو اس کے پاس اختیارات ہیں یا تو وہ ابو جیل اور ابو لاب کی جو پارٹی ہے اس کے اندر شمولیت اختیار کر لے یا جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب سیدنا عمر فاروق عثمان غنی اور مولا علی کی جو پارٹی ہے اس کے اندر شمولیت اختیار کر لے اس جگہ میں عبداللہ بن عبیعی جیسے منافقین کے لیے کوئی بھی گنجائش نہیں ہے جو دو کشتیوں کی سواری کر کے منزل مقصود حاصل کرنا چاہتے ہیں اب جون جون آپ اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ اس سورہ میں عہد جالیت کی جو دو مشہور اور معروف رسمیں تھیں ان کا اسلام نے بالکل قلعہ کما کر دیا ان میں سے پہلی رسم کیا تھی کہ اگر کسی کی زبان سے اپنی بیوی کے بارے میں یہ لفظ نکل جاتا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بندے پر حرام ہو جاتی اسلام نے فرمایا یہ بات بالکل ہی لغو ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی شری طور پہ نہ ہی آئینی طور پہ نہ ہی قانونی طور پہ بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن سکتی اور اسلام نے اس رسم کو باطل قرار دیا لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ بیوی کو ماں کہنا یہ تو پرلے درجے کی ہماکت ہے اور ایسا کہنے سے روکا بھی اور ایسی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والے کے ذمہ کفارہ بھی لازم کیا تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص ایسی ہماکت نہ کر سکے اور دوسری جو رسم تھی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بیٹے کو متابنہ بنا لیتا تو ہر لحاظ سے وہ جو متابنہ بنایا ہوا بیٹا تھا یا مو بولا بیٹا تھا یا لے پالک بیٹا تھا وہ حقیقی بیٹا ہی شمار کیا جاتا تھا اور وراست تک میں اس کے احکامات جو ہیں اس زمانے کے اندر وہ ہوا کرتے تھے جو حقیقی بیٹوں کے ہوا کرتے تھے اور جس بندے کو متابنہ یا مو بولا بیٹا بنایا جاتا تو اس کی بیوی بھی جس شخص نے مو بولا بیٹا بنایا ہے اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی اب اس کی وجہ سے بہت ساری کبھی رسمیں بھی جو ہے معاشرے کے اندر رائے جو ہو گئی تھیں کیونکہ یہ مو بولا بیٹا جو ہے یہ اسی طرح گھروں میں آنے جانے لگ جاتا جس طرح کہ حقیقی بیٹا جو ہے آیا جایا کرتا تھا اب اخلاقی کبھاتیں بھی اس کی وجہ سے جنم لیتی اور دوسرا جو ہے کئی گناہوں کا موجب بھی یہ باتیں بنتیں کہ جب وراست تقسیم ہوتی تو اصلی اقدار بساوقات اصلی وارث محروم رہ جاتے اور یہ جو مو بولا بیٹا یہ سارا مال اڑا کے لے جاتا اور اب کر جاتا اسی طرح جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنا مو بولا بیٹا حضرت زید بن حرسہ کو بنایا تھا اب یہ حکامات جب نازل ہوئے تو حضرت زید نے کسی وجہ سے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی اب اس رسم کی جو بنیادیں تھیں وہ کئی صدیوں سے معاشرے کے اندر بڑی ہی گیری طور پہ گڑی ہوئی تھیں اور ان کو ختم کرنا کسی صورت میں آسان نہیں تھا لیکن آقا علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پہ اس باد رسم کو ختم کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور صدیوں سے جو بری رسم چلتی آ رہی تھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا اب ایک اور واقعہ جو اس میں بیان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اہد میں جب تیر اندازوں کی فرو گزاشت کے باعث مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا تو جہاں پہ اور قبائل نے سر اٹھانا شروع کر دیا وہاں پہ مکہ والوں کے حسلے بھی بہت زیادہ بلند ہو گئے اور وہ مسلمانوں کو صفحہ استی سے مٹانے کی کوششیں کرنی ان لوگوں نے شروع کر دیں اب ان میں سے مدینہ منورہ کے اندر دو قبائل موجود تھے ایک بنو نظیر تھا دوسرا بنو قریضہ تھا اب ہوا اس طرح کہ مسلمانوں کے ایک دستے نے لاعلمی میں ایک دفعہ بنو عامر کے دو اشخاص کو قتل کر دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں کہ ان دو قبائل کے ساتھ بھی معاہدہ فرمایا تھا تو اب دیت میں حس پہ معاہدہ بنی نظیر کو بھی اپنے حصہ ادا کرنا تھا تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کہ آپ ہمارے معلے میں تشریف لے آئیں آقا علیہ وآلہ وسلم خرامہ خرامہ وہاں پہ تشریف لے گئے ایک مکان کے نیچے انہوں نے آقا علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا اور ایک شخص کو چپکے سے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور چھت کے اوپر جا کے جو چکی کا پارٹ ہے اس کو آقا علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرا دو اور نعوذب اللہ ان کو شہید کر دو اب جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تو عرش برین سے جناب جبریلی امین تشریف لے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان یہودیوں کے اس پلین کی اطلاع فرما دی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور وہاں سے آپ تشریف لے گئے اب بنی نظیر کے اس غدر کے باعث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دن کے اندر اندر انہیں مدینہ منورہ کو خالی کرنے کا حکم دے دیا اب عبداللہ بن عبی جو کہ بہت بڑا منافق تھا اس نے کہا میں تمہاری آرترہ سے سپورٹ کروں گا اب پہلے تو یہ بھی اکڑ گئے کہ ہم دس دنوں کے اندر یہاں سے نہیں نکلیں گے لیکن جب مسلمانوں نے ان کے موالے کا معاصرہ کر لیا تو یہ مجبور ہو گئے اور عبداللہ بن عبی اور جو دوسرے منافق تھے وہ بھی مدد کو نہیں آئے تو یہ وہاں سے نکلنے کے اوپر بخشی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی اور رسول اللہ نے ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے ان کو اتنی اجازت دی کہ ان میں سے ہر شخص اپنے اونٹ کے اوپر جتنا وہ سمانگار کا لے جا سکتا ہے اس کو لے جانے کی اجازت اطاع فرما دی اب یہ لوگ جا کے خیبر اور وادی قرآن میں عباد ہو گئے انہوں نے بھی مکہ والوں کو حاملہ کرنے کے لئے اوبارہ اور عرب کے جو بدو قبائل تھے ان کے پاس انہوں نے اپنے وفد بھی بیجے یہاں تک کہ دس سے بارہ آزار کا لشکر جو ہے وہ آ گیا اور مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو وہ خاک و خون میں تڑپانے کے لئے اور صفاستی سے مٹانے کے لئے وہ سامنے آ کھڑا ہوگا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی دعاوں سے ان کے اس لشکر کو نیست و نابود فرمایا اور یہ سارے کافر جو ہے ایک مہینہ خندق کا معاصرہ کرنے کے بعد جو ہے ایک ہواہ اور اللہ رب العزت کے فرشتے جو اللہ نے بیجے ان کی وجہ سے یہ اس میدان سے باگ جانے کے اوپر مجبور ہو گئے اب اس کے تین فائدہ ہوئے ایک تو یہ کہ کفار کے جو غبارہ تھا اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہواہ نکل گئی پہلے مسلمان ہمیشہ دفاعی جنگ لڑا کرتے تھے اس غزوہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج کے بعد قریش تمہارے اوپر لشکر کشی نہیں کر سکیں گے اب مسلمان قریش کے اوپر لشکر کشی کریں گے دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس غزوے کی وجہ سے مدینہ منورہ میں جو منافق تھے رہنے والے وہ بھی بے نکاب ہو گئے کہ جب انہوں نے لا تعلقی کا ثبوت دیا اس نازد ترین موقع کے اوپر تو مسلمانوں کے اوپر وہ بھی عشقارہ ہو گئے کہ یہ اسلام کے اور دین کے کسی صورت میں مخلص نہیں ہے اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ بنی قریضہ یعودی قبیلہ جس کے مسلمانوں کے ساتھ عاد و پیمان تھے کہ جب باہر سے کوئی عملہ کرے گا تو مل کے ہم اس مدینہ منورہ کی بستی کا دفاع کریں گے تو ان کی عید شکنی بھی عشقارہ ہو گئی اور وہ جو بنو قریضہ والا قبیلہ تھا وہ بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچا اور جہاں تک اور اس سورہ مبارک کے حکامات کا تعلق ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آہل بیت کی پاکی کا تذکرہ بھی فرمایا گیا ہے اور کچھ ہاتھ تک جو پردے کے حکامات ہیں وہ بھی سورہ عذاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں تو بارال یہ ایک اس کا مختصر سا تعرف تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا انشاءاللہ جون جون ہم لیکچرز میں آگے بڑھتے جائیں گے تو جتنی بھی اہم چیزیں ہیں جو اس سورہ میں مذکور ہیں وہ ساری کی ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا موسیقا موسیقا موسیقی